بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا بکریاں چرانے کا بہت ہی خوبصورت واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے یعنی آپ عاشق رسول ہیں تو بس اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے کومنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھتے جائیے گا کتنے عاشق رسول آج کی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو پیارے دوستو حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں پرورش کی جو آپ کی دائی مبارکہ بھی ہیں یعنی آپ کی رضائی والدہ ہیں حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے محمد میری زندگی میں آیا تو ان کی برکت سے میری تو زندگی ہی بدل گئی آپ کی برکتیں اتنی تھی کہ جن کو دیکھ کر ہم نے محمد کا نام ہی برکت والا بچہ رکھ دیا حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار ہمارے یہاں پر سوکھا پڑ گیا سب کے جانور بھوک سے مرنے لگے مگر جس طرف ہمارے بچے بکریوں کو لے کر جاتے تو ہماری بکریوں خوب کھا کر واپس آتی یعنی کہ ہماری بکریوں اچھی طرح سے پیٹ بھر کر واپس آتی یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے اپنے بچوں کو ڈانٹ کر کہنے لگے کہ جس طرف حلیمہ سادیہ کی بکریوں چرنے جاتی ہیں وہاں پر تم لوگ کیوں نہیں جاتے ہو اس کے بعد میں گاؤں والوں کے دوسرے بچے بھی اپنی اپنی بکریوں لے کر حلیمہ سادیہ کی بکریوں کے ساتھ جانے لگے اب سب لوگوں کی بکریوں ساتھ ساتھ چرنے لگی یعنی کہ حلیمہ کی بکریوں اور گاؤں والوں کی بکریوں ساتھ میں چرنے لگی مگر یہ دیکھ کر گاؤں والے حیران رہ گئے کہ سب بکریوں ساتھ میں چل رہی ہیں لیکن حلیمہ کی بکریوں کا پیٹ تو بھر رہا ہے اور باقی کی بکریوں بھوکی رہ رہی ہیں یہ دیکھ کر حلیمہ سادیہ کہتی ہیں یہ سب برکت آمنہ کے لال کی ہے یہ ساری برکتیں اس محمد کی ہیں اور یہی نہیں حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ گاؤں میں جب بھی کسی کی بکری بیمار ہو جاتی تو گاؤں والے اس بکری کو لے کر ہمارے گھر آتے اور محمد کا ننہ سا ہاتھ بیمار بکری پر پھیر دیتے وہ بکری فوراں ٹھیک ہو جاتی اور یہی نہیں اگر گاؤں میں کوئی بچہ بیمار ہو جاتا تو اس بیمار بچے پر محمد کا ہاتھ پھیر دیتے تو وہ بلکل ٹھیک ہو جاتا پیارے دوستو اللہ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعادیہ کے پاس میں پرورش پا رہے تھے اور جب آپ کی عمر مبارک صرف تین سال کی تھی تو ایک دن حلیمہ سعادیہ کی سگی بیٹی اپنی ماں سے کہنے لگی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مو بولی بہن اپنی ماں حلیمہ سعادیہ سے کہنے لگی جب میں بکری چرانے کے لیے جاتی ہوں تو میرا وہاں پر بھائی محمد کے بغیر دل نہیں لگتا اے میری ماں میرا ایک کام کرو جب میں بکریوں چرانے کے لیے جاؤں تو میرے بھائی محمد کو بھی میرے ساتھ بیج دینا تو یہ سن کر حضرت حلیمہ سعادیہ کہنے لگی نہیں بیٹی ابھی محمد بہت چھوٹا ہے ابھی یہ بہت نرم و نازک ہے کہیں اس کو دھوپ نہ لگ جائے تو دیکھو کتنا حسین اور مبارک چہرہ ہے میں اس کو تکلیف نہیں دے سکتی یہ تو میرا شہزادہ ہے اگر محمد کے پاؤں میں کوئی پتھر چپ جائے اگر جنگل میں جاتے ہوئے محمد کے پیروں میں کوئی کانٹا چپ گیا تو ابھی یہ بہت چھوٹا ہے اس لیے میں اس کو تمہارے ساتھ جنگل میں نہیں بھی سکتی جنگل میں جانور اس کو تکلیف پہنچائیں گے وہ اس کو مشکت میں ڈال دیں گے یہ سن کر حضرت حلیمہ سعادیہ کی بیٹی کہنے لگی اے ماں تم دھوب کی بات کرتی ہو جب میں کبھی بھائی محمد کے ساتھ باہر جاتی ہوں تو آسمان سے بادل آ کر ہم پہ سایا کرتے ہیں اور امی جان تم جنگلوں کے جنوروں کی بات کرتی ہو تو سنو جنگل کے جنور بھائی محمد کے موں کو چومتے ہیں جنور تو اس کو سجدہ کرتے ہیں اور یہ ہی نہیں جب بھی ہم بھائی محمد کے ساتھ میں بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے سب کام آسان ہو جاتے ہیں ہماری بکریاں بھی ادھر ادھر نہیں جاتی جب حضرت حلیمہ سعادیہ کی بیٹی بار بار اسرار کرنے لگی تو حضرت حلیمہ سعادیہ نے اجازت دے دی اس کے بعد دوسرے دن اللہ کے پیغمبر حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن اور بکریوں کے ساتھ میں جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے نکل پڑے آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آپے سایا کیے ہوئے تھا اس طرح سے چار پانچ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مو بولی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتے رہے ایک دن حضرت حلیمہ سعادیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا اور کہنے لگی بیٹے محمد آج کے بعد تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے کیونکہ اب میں تمہیں اور تکلیف نہیں دے سکتی اے میرے بیٹے مجھے تم سے بہت محبت ہے ایک تو مجھے تمہاری یہ دوری برداشت نہیں ہوتی اور دوسری بات تم میرے پاس بہت ہی عزیز امانت ہو اس لیے آج سے تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے تم اب گھر میں رہو گے اس طرح سے حضرت حلیمہ سعادیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے سے روک دیا پھر آپ اپنی بہن کے ساتھ میں جنگل میں ایک دن بھی نہیں گئے اس کے بعد دوسرے دن بھی نہیں گئے اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن تک بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں نہیں گئے تو تیسر دن حضرت حلیمہ سعادیہ نے دیکھا کہ ان کا بیٹا روتا ہوا ان کے گھر آیا یہ دیکھ کر دائی حلیمہ نے پوچھا اے میرے بیٹے کیا ہوا کیوں رو رہے ہو تو بیٹا کہنے لگا اما ہماری ایک بکری کو جنگل میں ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے جب دائی حلیمہ نے اپنے بیٹے کے موں سے یہ بات سنی تو دائی حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں حلیمہ سعادیہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو بہنے لگے کیونکہ آپ کا دل بچپن سے ہی بڑا نرم تھا کسی کا بھی دکھ آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا اور دائی حلیمہ تو آپ کی والدہ محترمہ تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے امی جان آپ روتی کیوں ہو حلیمہ سعادیہ کہنے لگی اے بیٹا محمد ہماری ایک بکری کو جنگل میں ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا پتہ نہیں اب ہماری بکری کے ساتھ میں وہ کیا کرے گا تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی جان آپ رونا بند کر دو ہم ہماری بکری کو ابھی واپس لے کر آتے ہیں یہ بات سن کر امہ حلیمہ سعادیہ کہنے لگی نہیں میرے بیٹے آپ جنگل میں مت جانا بھیڑیے خطرناک ہوتے ہیں وہ کہیں پر آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں اس طرح دائی حلیمہ منع کرتی رہی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے اور کہنے لگے نہیں امہ ہم ابھی کے ابھی ہماری بکری کو واپس لے کر آتے ہیں اس کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی تلاش میں جنگل پہنچ گئے اور ایک صدا لگائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدا لگائی تو جنگل کے تمام بھیڑیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے اور ان کو سلامی دی اور عدب سے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جنگل کے جانوروں میری امہ حلیمہ کی بکری واپس کر دو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ہی فرمانہ تھا کہ جنگل کے تمام جانور بکری کو ساتھ لیے دوڑتے ہوئے آئے اور ان کے قدموں میں جھک کر سلامی دینے لگے اتنا کہہ کر وہ بھیڑیے آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے اور نہائیت ہی عدب کے ساتھ کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی آپ پر ہماری جان قربان اتنا سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جانوروں کہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بکری ہماری امہ حلیمہ کی ہے بتاؤ تم نے ہماری امہ کو تکلیف کیوں دی کہ آپ کو معلوم نہیں ابھی بھی ہماری امہ رو رہی ہے آپ نے کیوں ہماری امہ کی بکری کو اٹھایا تو وہ جانور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول آپ بکرییں چرانے کے لئے کچھ دن تو جنگل میں آئے اس وقت ہم چھپ چھپ کر آپ کے حسن کا دیدار کرتے رہے اور دیکھتے تھے کہ اس کائنات کے بنانے والے نے اپنا محبوب کیسا بنایا اے اللہ کے رسول اس کے بعد میں آپ نے جنگل میں آنا بند کر دیا تین دن گزر گئے آپ جنگل میں تشریف نہ لائے تو یہ دیکھ کر ہم سب نے یہی سوچ لیا پکڑ لو ایک بکری آپ پھر تشریف لائیں گے اسی ہیلے سے ہم سب آپ کا دیدار کر پائیں گے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا دوبارہ دیدار کرنا ہے تو حلیمہ کی بکری کو اٹھا لاؤ محمد اس بکری کو چھڑانے کے لئے ضرور آئیں گے کیونکہ وہ اپنی ماں کو روتا ہوا نہیں دیکھ پائیں گے اور اس طرح سے ہمارا دیدار مصطفیٰ ہوگا اور وہ جانور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول آپ پر ہماری جان قربان بہانہ تو اس بکری کا تھا مگر ہمارا مقصد صرف آپ کا دیدار کرنا تھا اس لئے ہم نے آپ کی امہ کی اس بکری کو نشانہ بنایا تو پیارے دوستو دیکھا آپ نے محبت کا یہ منظر ان جانوروں میں شیر خون خار مانا جاتا ہے وہ بھی تھا بھیڑیے جو خون خار مانے جاتے ہیں وہ بھی تھے جنگل میں جتنے بھی خون خار جانور تھے وہ بھی اس جانوروں میں شامل تھے پیارے دوستو ایک بکری کو کوئی بھیڑیا اٹھا لے جاتا ہے کوئی شیر اٹھا لے جاتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں ہے اسے اپنی خوراک بنا لیتا ہے لیکن آپ یہاں پر اس محبت کو دیکھئے کہ جانور بھی جس کو سجدہ کرتے ہیں ایسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا مزید اچھے واقعات اور سٹوری دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ